ہلو دوستو میرا نام ہے عبدالباریار ہونر پوائنٹ چینل میں آپ کا سواہت کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیے کسی بھی کار کسی سیسا میں فلم کیسے لگایا جاتا ہے یہاں دوستو تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو سارا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا یہاں دوستو تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ کو اس طرح سے سیسا کے اوپر ایک بار اسپری وارٹر اچھی طرح سے چاروں طرف مار دینا ہے اسپری وارٹر ماننے کے بعد اس کے اوپر آپ کو فلم کو بچھا دینا ہے اور یاد رکھئے کہ دونوں طرف دو چار انچ زیادہ بڑا کر کے بچھائیں گے تاکہ جو ہے آپ کو کٹن کرنے میں سبیدہ ہو اس کے بعد اس طرح سے آپ کو اس کو چار پانچ انچ بڑا دونوں طرف ملا کر کے یعنی دو دو انچ بڑا کٹ دینا ہے اس طرح سے آپ کو کٹ دینا ہے بڑی اتمنان کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو اس کے بعد یہ نیچے والا جو لائن ہے یہ تک کہ یہاں سے یہاں تک آپ کو اس کو برابر کر لینا ہے یہاں سے وہاں تک برابر کر لینا ہے برابر کر لینا کے بعد آپ کو نیچ کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جو اوپر والا جو اسٹرہ حصہ ہے جو بڑھا ہوا ہے اس کو آپ کو وائزر کے برابر سے کٹ دینا ہے اس کو کٹ کر کے فکرنا نہیں ہے کیونکہ آئیٹ ہنڈرڈ گاڑی میں آپ کو یہ سائیڈ میں جو چھوٹا سی حصہ ہوتا ہے اس میں یہ والا لگ جاتا ہے تو اس کو رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد آپ کو اس کو جی پکڑ دینا ہے اس کو جی کو اس طرح سے دبا کر کے اور اوپر سے نیچے تک آپ کو کٹن کرتے ہوئے چلے آنا ہے اس طرح صاحفانی کے ساتھ آپ دھیرے دھیرے پورا نیچے تک کٹن کر دیں گے کٹن کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے تیرچھا کھچیں گے تو وہ پلاسٹی پھٹ کے ہی کر جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اس طرح اس کو جی دبا کر کے اور اس پر سے نیچے تک کٹن کر دینا ہے کوئی دیکھت کی بات نہیں ہے بالکل اتمنان کے ساتھ اس کام کو آپ کو کرنا ہے شروع شروع میں تو آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ لگے گا تھوڑا سا پرسانی ہوگا تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک دو بار اگر ایک دو فلم کھراب بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد اس طرح سے اس کو پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد پریس کرنے کے بعد آپ کو اس کو بائیں ہاتھ سے دیکھ سکتے ہیں آدھا دور تک اس کو نکال دینا ہے چونکہ تھوڑا سا سیسا کو ڈاؤن کرنا ہے اس کے بعد اس کو بائیں ہاتھ سے دبا کر کے یہاں تک سے کی فولڈ نہ ہو وہاں سے دبا کر کے سیسا کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دینا ہے جتنے کے اوپر والا حصہ کٹنگ کر سکے اب یہاں پہ جو آپ کے اشترا حصہ بچا ہے سیسا سے اُبھر ہو رہا ہے اس کو آپ کو یہاں سے اتمنین کے ساتھ بلیڈ سے کٹنگ کر دینا ہے اس طرح سے اتمنین کے ساتھ آپ کو کٹنگ کر دینا ہے شروعاتی دور میں آپ کو تھوڑا سا لیٹ ہوگا کٹنگ کرنے میں لیکن جب ایکسپریئنس ہو جائیں گے دھیرے دھیرے تو پھر آپ کو کوئی دیکھت بھی نہیں ہوگی تو پھر ایک دو گاڑی کے بارے میں ہم آؤ بتائیں گے جس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا ہم کر رہے ہیں تو چھوٹا سا باغ بچا ہو اس کو سیدھا کٹنگ کر کے تھوڑا سا راؤنڈ کر دینا ہے ٹھیکھے یہ آپ کا ایک سیسا کا کٹنگ ہو چکا ہے اسی طرح فلم کو اُلٹا رکھ کر ایک بار اور کٹنگ کر دینا ہے تاکہ اُدھر کا سیسا کا بھی لگ سکے اب اندر آنے کے بعد آپ کو اس طرح سے اسپریئے مارنے کے بعد بلیٹ سے اچھی طرح رگڑ کر کے جو بھی گندگی وغیرہ ہے اس کو ساف کر لینا ہے اس طرح رگڑنے کے بعد جب ساف ہو جائے تو پھر اس میں اسپریئے مارنا ہے اس طرح اسپریئے مارنے کے بعد آپ کو اس طرح اس کوجی سے آپ کو ساف کر لینا ہے چاروں طرح اچھی طرح سے اسپریئے مار کر کے اور ساف کر لینا ہے ساف کرنے کے بعد آپ کو جب یہ ساف ہو جائے تو اس کا اوپر کا جو پلاسٹک ہے اس کو نکال کر کے اچھی طرح سے اسپریئے مار لینا ہے اور کسی بھی چیز میں ٹچ نہ کرنے پائے ورنہ دہول وغیرہ پڑھ جائے گا تو پھر آپ کو بہت پریشانی ہوگی اس کے بعد آپ کو اس طرح سے وہاں بھر بھی اسپرے ماننا ہے اور آپ یاد رکھیں کہ صفائی میں خاص طور سے بہت اچھی طرح دھیان دینا ہے جتنا بہترین صفائی ہوگا اتنا بہترین فلم لگے گا اس کے بعد اس طرح اس کو ایڈجسٹ کر کے اور پھر نیچے والا جو لائن ہے جو ربر ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا اندر گسا دینا ہے اندر گسانے کے بعد آپ کو سیسا کو یعنی چاروں طرف پر ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ سیسا کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیں گے اگر اسے ہی نہیں گھنس پاتا ہے تو اس کو جی سے آپ اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کریں گے تو ہو جائے گا اس کے بعد تھوڑا سا اس کو سیسا کو ڈاؤن کر لینا ڈاؤن کرنے کے بعد جو سیسا ہے اس کا جیسٹ 0.2 کے برابر ایم ایم کے برابر آپ کو نیچے گھسکا دینا ہے یعنی کہ سیسا کے برابر نہیں رکھنا ہے سیسا کہ جیسٹ تھوڑا سا نیچے چاروں طرف ایڈجسٹ کر لینا ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد ایڈجسٹ کرنے کے بعد اوپر سے اچھی طرح اسپریے کر دینا ہے اسپریے کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سے بیچ سے اوپر اور بیچ سے نیچے اس طرح پرس کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے بیچ سے دائیں اور بیچ سے بائیں اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ پریس اس کو کر دینا ہے دیکھ سکتا ہم کتنا فینسنگ لگ رہا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے پریس کرنا ہے روبر والے کے طرف سے جو اسکو جی کا پلاسٹک اور روبر ہوتا ہے تو روبر والے کے طرف سے پریس کر کے اس کے بعد اس طرح سے پلاسٹک والا جو ایلو اسکو جی ہے اس سے آسانی کے ساتھ آرام سے پریس کر دینا اور اگر آپ کو ڈر لگے تو پھر اس طرح کپڑا لپٹ کر کے اسے دبا کر کے پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد سیسا کو اوپر چڑھا دینا ہے سیسا اوپر چڑھانے کے بعد جو نیچے بچا ہوا ہے اس کو آسانی سے پریس کر دینا ہے بالکل اس کام کو اتمنان کے ساتھ کرنا ہے شروعاتی دور میں آپ کو بہت پریشانی ہوگی تھوڑا سا ایڈجیسٹ کرنے میں یا تو آپ کو ایک دو فلم خراب بھی ہو سکتا ہے لیکن جب آپ ایکسپریئنس ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ کام کرنے میں مجھا آنے لگے گا دی ہاں دوستو تو اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ اس کام کو کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پوری سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اگر کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ آپ کو لگتا ہے یا فلم لگانے میں کوئی پریسانی ہوتی ہے تو کمنٹ میں ہمیں بتائیے ہم اس کا سلوسن آپ کو ضرور بتائیں گے یہاں دوستو تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے شکریہ